بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورس کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے زندگی بہت ہی مزے اور سکون کی گزر رہی ہوگی جی بیورس آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی یمی سا سوئیوں کا زردہ جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح بلکل ہمارا الگ الگ بنا ہے نا سوئیہ بلکل الگ الگ جیسے زردہ ہوتا ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کے سب سکرائب کے بٹرن پر کلک کر دیجئے اور بیورس آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے جو کہ بلکل فری ہے نا چلیں جی ریسپی اپنی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں لے لیے بناسپتی کھی فائیو ٹیبل سپون یعنی ٹی سپون سوری اس کے لیے ہم بناسپتی کھی ہی یوز کریں گے ہم اس کو آئل میں نہیں بنائیں گے اپنی سپونسپتی کھی میں اس کا ریزرڈ بہت اچھا آتا ہے بیلٹ ہو گیا ہمارا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چھوٹی الائیٹی یعنی کہ سب سے الائیٹی وہ میں لے لی تھی فور ٹو فائیو اور ان کو اچھے طریقے سے باریک کر لیا تھا نا اسے ہم اچھے طریقے سے روز کریں گے جب تک اس کی خوشبو آتی ہے سلو سے میڈیوم فلیم پر ہم اسے پکا رہے ہیں اب ہم اس میں شامل کر دیں گے اپنی سوئیہ جو کہ میں نے لی ہے دو پیکٹ دو پیکٹ سوئیوں میں میں اس میں آج میں زردہ بنا رہی ہوں سوئیوں کے پہلے یہ بہت بڑے بڑے پیکٹس ہوتے تھے نا آپ مارکٹ میں بہت چھوٹے سائز کی ہو گئے ہیں آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں نا سوئیہ آپ کسی جو بھی کمپنی آپ کھاتے ہیں وہ آپ یوز کر لیجئے ہم اسے آہستہ آہستہ اسے روز کر رہے ہیں جب تک یہ گولڈن کلر کی ہو جائیں گی تب ہم اس میں باقی کے انگلیریانس ایڈ کرنا سٹارٹ کریں گے تاکہ ہمارا زردہ بہت ہی یمی سا اور بہت مزے کا بن جائے نا جی ویورز آپ دیکھیں میں اسے بہت آہستہ آہستہ انگلس کو کر رہی ہوں میکس نا اب ہمارا تھوڑا سا گولڈن ہونے پہ آ رہا ہے اور بہت جلدی ہماری یہ گولڈن کلر کی ہو جائیں گی وائٹ وائٹ کلر کی ہوتی ہے وہ اچھی بھی نہیں لگتی اب میں اس میں شامل کر دوں گے چینی جو کہ میں نے لی ہے ایک کپ ایک کپ چینی ہے اس میں شامل کر دیجئے اور اب اسے اچھے طریقے سے کر لیجئے میکس اپنا اگر آپ کا فلیم بہت تیز ہوگا تو یہ جلنے پہ آ جائیں گی لیکن آپ نے میڈیوم فلیم پہ ہی اسے بنا رہا ہے باقی کے گرنے سیٹ کرتے ہیں کوکو نٹ جو کہ میں نے کٹ کیا ہوا ہے یہ اس میں آپشامل کر دیجئے بادام کرچ کی ہے یہ اس میں تھوڑے سے شامل کریں تھوڑے سے بادمے کر لیں اور اسے ہم سب کرےوں کو مکس کر لیں اچھے طریقے سے اب باقی کے گرنے سیٹ کریں گے دودھ اپنا نے شامل کر دی ہے دودھ اور میں نے شامل کر دیا ہے ایگ کپ پانی یعنیہ ایک کپ پانی اور اک کپ دودھ کریم آپ شامل کر سکتے ہیں ڈرشرا پیک کریم یا پھر آپ بالائی گھر میں استعمال کر دیجئے فور ٹو فائو ٹیبل سپون میں نے بالائی استعمال کی ہے گھر میں جو ہوتی ہے ہمارے عاموماً اور باقی کے اب ہم اس میں ڈال دیں گے کشمشنا کشمش کو اچھے طریقے سے صاف کر کے دھو لیجی اس میں بہت زیادہ ریج سی ہوتی ہے اور کچ کچ کرتی ہے جو اچھی نہیں لگتی باگ میں گرم پانی میں دھویں گے تب اس کی ریج ساری صاف ہو جائے گی جی ویورز اب میں اسے تھوڑا سا میں نے فلیم اپنا تیز کر دیا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے ہو جائے باقی کے میں نے اپنے کرش بادام بھی ڈال دی ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ پکنا سٹارٹ ہو جائے گا جیسے ہی یہ پکنا سٹارٹ ہوگا تھوڑا سا یہ یعنی کہ اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہونا سٹارٹ ہوگا پھر ہم اس کے ساتھ باقی کام کرتے ہیں جی یہ دیکھیں کیسے بلبلے سٹارٹ ہو گئے ہیں اب میں نے اسے کر دیا ہے سٹیم دے دی ہے اسے میں 5 to 6 منٹ کی سٹیم دوں گی چیک کرتے ہیں 5 to 6 منٹ کے بعد یہ دیکھیں واؤ ماشاءاللہ سے ہماری سوئیوں کا زیادہ کتنا زبدست بنائے بلکل بھی نہیں چپکی ہوئی بہت الگ الگ ہماری سوئییں بنی ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریجئے گا اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اور کومنٹ ضرور کیا کریں کومنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کی سوئیوں کیسی بنیں گے سوئیوں کا زردہ آپ کوئی بھی آئیں آپ کے گھر میں گیس تو آپ ان کو بنا کے دیجئے انشاءاللہ ان کو بھی بہت پسند آئیں گے یہ دیکھیں جی کیسے الگ الگ ہماری سوئیوں کیا لک ہے ان کی کیا زبدست ہے اگر میں اس کو ایسے ہاتھ سے فل بھی چھان دوں یعنی کہ اس کو پھینکوں گی تو بلکل الگ الگ ایک ایک اس کی دانہ الگ الگ ہو جائے گا جیسے چاولوں کا ہوتا ہے اسی ہے تو اسے زردہ کہتے ہیں سوئیوں کا ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے ٹیک کیر اللہ حافظ